دوستو آج بات کرنے والے ہیں کہ بریک اپ کے بعد آپ کو ایکس پارٹر آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا پھر وہ جنرل ہی کیسا سوچتا ہے جب وہ آپ سے بریک اپ کر کے چلا جاتا ہے کیا اس کو آپ کی یاد آتی ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کال کرو یا کیا آپ سیکریٹلی آپ کا ویٹ کرتا ہے آپ کے ریسپونس کا کیا پھر آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کی بھئی آپ کہنا بھی پیار بچا ہے کی نہیں بچا ہے تو اس سب سے لیٹھے ٹاپک بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کلیر کریں گے کہ اکھر ایکس سوچتا گیا ہے تو چلی بیدہ کسی ویلیم کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میرے دوست جب آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے جب آپ کسی رلیشنشپ میں ہوتے ہو اس میں ہی مس انڈیسٹیننگ کے چلتے ہیں آپ کی اس میں لڑائی جگڑوں کو چلتے ہیں کسی بھی ریزن کے چلتے ہیں اگر آپ کا بریک اپ ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ آپ کا رلیشنشپ چاہے جیسا ہو بہت اچھا ہو بہت خراب بہت ٹاکسک رلیشنشپ ہو کوئی بھی رلیشنشپ ہے اس میں اگر بریک اپ ہوتا ہے تو ایکس پارٹر جو ہے آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا جی ہاں بلکل صحیح سننا ہے کچھ بھی نہیں سوچتا اگر اس سوچتا تو اس کی حالت بلکل آپ کے جیسی ہوتی ہے کیوں نہیں سوچتا یہ بھی میں ویڈیو میں ابھی بتانے والا ہوں پہلے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں سوچتا دیکھو میرے تو اس کوئی انسان تم کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ تھک چکا ہے ایڈیٹیٹ ہو چکا ہے پریشان ہو چکا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تمہارے ساتھ ٹھیک ہے ریزن کیونکہ تم لگاتار پیچھے پڑے رہتے ہو تو لگتار اس انسان سے رکھنے کی پیار کرنے کی ریکویسٹ کیا کرتے ہو اس انسان کو اب ایڈیٹیشن ہو گئی پیار کے نام سے اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ پیار کر کے سب سے بڑی گلتی کر دی کہاں آپ کے چکر میں وہ پڑ گیا ایسا وہ سوچتا ہے حالانکہ بعد اس کو بہت پستاوہ ہو جائے گا آپ کو چھوڑ کے لیکن ابھی کی تنکنگ یہی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کسی طرح سے آپ سے پیچھا چھوڑا جائے تو جس چیز کا ہم پیچھا چھوڑاتے ہیں ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے امان لیجے آپ کسی دوسرے شہر میں آیا ہوئے اور آپ کو اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے آپ کو اپنا شہر بہت یاد آ رہا ہے سب کو شہر بہت آ رہا ہے شروعات کے دس دن آپ کو بہت کشت ہو رہا ہے اس میں اور آپ کو ہر پل یہی لگتا ہے کہ لاؤ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے تو جب آپ اس شہر کو چھوڑا ہوگے اگر دس دن میں آپ نے چھوڑ دیا تو اس شہر کی آپ کو کبھی یاد نہیں آنے والی ہے کیوں؟ کیونکہ اس شہر کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ چاہ رہے ہو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی قیدی جیل سے چھوڑ کے جیل کو جو ہے مس کر رہا ہوگا ہاں ایک دو بار ہو سکتا ہے کیا پتا کچھ لوگ اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں کسی بھی جگہ کا لیکن فائنلی اس انسان کو آزادی مل گئی ہے تو وہ ابھی آزادی ہی انجوئے کر رہا ہے کہنے کا مطلب ہے جو چیز ہم چھوڑ کے آتے ہیں اس چیز کی ہمیں یاد نہیں آتی ہے ہمیں یاد اس کی آتی ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ ہمیں جو چیز حاصل لیتی ہے ہمیں اس کی یاد نہیں آتی جیسے یہ تمہارا ایکس پارٹنر ہے تم کو حاصل ہے حاصل نہیں ہے اس لئے یاد آ رہی ہے اور تم کو انسان یاد کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ تم حاصل ہو اور تم کہو کہ کیسے حاصل ہو بلکل حاصل ہو کیا اگر اس کو تم سے بات کرنی ہوگی تو اس کو کچھ کرنا نہیں ہے رات کے دو بجے وہ فون اٹھائے گا تو وہاں نمبر ڈائل کر دے گا اور تم سے بات تدکال میں ہو جائی کیوں؟ تم اٹھا کیوں لوگ ہے؟ نیند بھی آ رہی ہے کیا تو بھی تم اٹھا لوگا ریزن کیا ہے کہ کبھی تو اس کا کول آتا نہیں اب اتنی مدد تو بات کول آگا تم اٹھا ہو گئی تو تم اس انسان کو حاصل ہو میرے دوست تو یہ ایک چھوٹا سا ریزن ہے اس کے نا یاد کرنے کا بہت ہی باریک ریزن ہے اس کو دھیان میں ذہن میں ضرور رکھیں اور حاصل آپ کسی کو رہو گے تو وہاں پہ ویلیو آپ کی نہیں ہوگی دیکھو میں دوست کسی کو حاصل ہو اگر کسی کو آپ حاصل لیں تو اس کو ویلیو بھی ریلائز کراتے رہی ہے اس انسان کو کیونکہ نہیں تو وہ انسان گرانٹل لیتا ہے گرانٹل لینے کے بعد وہ گلتی کر بیٹھتا ہے جیسے آپ کا پارٹنر ابھی گلتی کر بیٹھا ہے اسے بھی بریک اپ کے بعد اترہ ہی پستا ہوا ہوگا جب آپ صحیح ہو جاؤ گے لیکن تب کیا ہوگا تب بہت زیادہ سامن بھی چکا ہوگا تو صرف اس لیشنسے میں پستا ہوا آپ آج آپ پستا رہے ہو کل وہ پستا ہے گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی clear psychological phenomena ہے اور اہی بات اس کے سوچ نہیں کی تو وہ کچھ نہیں سوچتا ہے وہ جیسے آپ پوری دنیا کو چھوڑ کے صرف اس کو سوچ رہے ہو وہ آپ کو چھوڑ کے پوری دنیا کو سوچ رہے ہو بور بھی ہو رہے گا تو بھی آپ کی یاد نہیں آئیں گی میں پھر بتا رہا ہوں یاد اگر آپ کی یادی وہ انسان اٹھا کے کال ملا دیتا اس کے چہرے کی رنگت کچھ اور ہوتی ہے بھئی آپ social media اس کا کھول کے دیکھیں وہ دیکھئے وہ بڑی آئی سے جی رہا ہوگا مزے کر رہا ہوگا اچھے بوسٹ ڈال رہا ہوگا کیونکہ بھئی اس کے تو مزے ہیں آپ بے انتہا پیار کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اس کے اور بھی دوست ہیں خود کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے ہر طریقے سے اس کے مزے ہیں تو یہ دکت کیا ہے دکت یہ ہے آپ کو ہے آپ کو پہلی بات آپ کا پارٹر نہیں پسند کر رہا ہے آپ کا پارٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے دوستوں کے ساتھ آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے موڈ آپ کا چھوڑی زنٹے خراب رہ رہا ہے تو یہاں ہر طریقے سے گڑھے میں پرابلم میں پریشانی میں میرا دوست آپ ہیں تو یہ بہت ہی کلیر بات ہے تو وہ انسان آپ کو نہیں یاد کرتا ہے اچھا اب مدہ آتا ہے کہ آپ کیا کریں تو یاد کرنا شروع کرتا ہے یہ دو رہی بات اب یاد نہیں کرتا ہے سنکے تھوڑا سا آپ ڈسپوائنٹ بھی ہوں گے لیکن مرد دوست ڈسپوائنٹ ہونے کی گوئی ضرورت نہیں ہے وہ انسان آپ کو یاد کرے گا یاد کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا کہ بھئیہ سب سے پڑے تو mind your own business آپ کو اپنا کام کرنا ہوگا اور ایکس کے بارے میں نہ کوئی کسی سے discussion کرنا ہے نہ ایکس کے بارے میں کوئی آپ کو منتھر کرنا ہے نہ ایکس کے بارے میں آپ کو یاد کر سے پتا کرنا ہے نہ اس کو شرحل میڈیا پر stock کرنا ہے صرف اپنا کام کرنا ہے آپ جتنا اپنا کام کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے ایکس کے ریلائز ہونے کے chances بڑھتے ہیں reason کیا ہے جب آپ اپنا کام کروگے تو کچھ valuable بنوگے ابھی کیا ہے تم valuable بالکل بھی نہیں ہو ایک دم ڈی ویلیو فائیڈ ہو کیونکہ اس انسان کو granted لے رکھا کیونکہ تم نے ہر طریقے سے اس کے سامنے جھک کے اپنی self respect کی مٹیا میٹ کر دیئے ہر طریقے سے دھجیاں اڑا لی ہیں اپنی self respect کی confidence دوارہ پاتال میں چلا گیا ہے ایک دم کسی لیگ تم اس کے سامنے نہیں بچے ہو بلکل بھی stand نہیں کر پاتے ہو اگلا انسان تمہاری problem پریشانی کچھ نہیں سمجھتا ہے بس اس انسان کو اپنے سے مطلب ہے تو ایسے کہ اس میں کیا ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کیا ہو میرے دوست تم وہی انسان ہو جو آج سے relationship میں آج سے اس سے پہلے جب relationship میں جب لوگ آئے تھے تم وہی انسان ہو اس کے بنا وہ انسان پانچ منٹ میں نہیں بتا پاتا تھا پانچ منٹ تمہیں call نہ جائے اس انسان کی حیرت خدا ہو جاتی تھی تو میرے دوست یہاں پہ تم اپنی value سمجھنے اپنی آپ کو سمجھنا ہے دیکھو کوئی بھی انسان تمہیں جھکا نہیں سکتا تو تم خود نہیں جھکتے ہو تم اپنی وجہ سے جھکتے ہو کیونکہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انسان تمہیں چھوڑ کے نہ چل جائے اس وجہ سے تم compromise کرتے ہو اس وجہ سے تم اس سے اتنی میٹھی میٹھی بات کرتے ہو سوچھو اس انسان نے تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑا اور آج بھی تم اس کو text call message کر کے بولتے ہو کہ واپس آ جاؤ اتنے پیار سے پیش آتے ہو اتنا برا اس انسان نے کر دیا بتویزی کی تمہائے ساتھ الٹا سیتا تم کو بولا اٹھا کے در جگہ سے بلوک کر کے رکھا اس کے بعد بھی تم پیار لے کے اس کے پاس جاتے ہو تو یہ چیز اپنے آپ میں بھی غلط ہے اس کو سب سے پہلے روکنا ہوگا جب تم غلط کا ساتھ دوگے تو وہ اس انسان کا دماغ کیوں نہ خراب ہو تم جتنا اس کا نہ خراب برداشت کرتے ہو اس کا ایک پرسن بھی کوئی برداشت نہیں کرتا ہے باہر کا انسان تو زائر سی بات ہے جو اس کی ایٹھن ہے جو اس کی اکڑ ہے یہ سب اٹیٹیوڈ ہے وہ سب تمہارے دیا ہوا ہے کہیں اور سے نہیں ہے اس چیز کا بہت ہی خاصا دھیان رکھنا ہے اور آپ کو اپنا کام کرنا اپنے پرسنگ کا کام کرنا ہے جس سے یہ بڑھا ہے یہاں پہ گین کرو گے تو تمہیں ایک سٹرونگ پرسنیلٹی کی طرح پیئر ہوگے لوگ تمہیں پرسنگ کرنے لگیں گے لوگ تم سے جنڈنا چاہیں گے تمہیں اکیلے ہی اچھا لگنے لگے گا تو ایکس پارٹنر اس لئے نہیں سوچتا کیونکہ تم حاصل ہو بس اس کی پہنچ سے باہر چلے جاؤ سیکلولوجیکل فیکٹ ہے یہ چیز کی اس کی خجلی مجھے گی جہاں اس کو پتا چل گیا اب تمہیں کو مطلب نہیں رہنے والا ہے اور تم اس انسان سے دور جا رہے ہو اب تم move on کرنے کا سوچ رہے ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب تم اتنا پیار اس انسان کو نہیں کرتے ہو اب تم اس کے کہے پر اویلیبل نہیں رہو گے تو بس اس انسان کو اسی دن سے خجلی مجھے گی پوری دنیا چھوڑ گیا اب تمہیں سوچنا سٹارٹ کرے گا اور جہاں سوچنا سٹارٹ کر دیا اب اس کا گیم آور اب تم یہاں بھی ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے میرے دوست تو اپنے اوپر کام کرو اپنا کانونیز بڑھو سیلف ریسپٹ گین کرو اور تھوڑی سی اموشنل سٹیبلٹی اپنے اندل لاؤ تاکہ اس انسان کے سامنے سٹینڈ کر پاؤ بات کر پاؤ تاکہ وہ انسان کو لگے کہ اب یہ اس پرانے انسان سے میں بات نہیں کر رہا ہوں اس کو تم کو بھی اس انسان کو بھی تم کو کھونے کا ڈھر جا گیا تو میرے دوست اپنا کام کیجئے کام کر کے کانونیز بڑھائیے اموشنل سٹیبل بنیئے اور سیلف ریسپٹ گین کیجئے تو امید کر دوستو آپ کے ویڈیو سوچ میں جائے گو تو آج کے ویڈیو بسیت رہی